السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین سمم آمین آج اس امہ کے پاس دوبارہ موجود ہیں اکثر اس امہ کے پاس آتے رہتے ہیں ان کا یہ بیٹا ہے بہو ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بہو کے بچے ہیں اور بابا جی ہیں اور امہ جی ہیں جو ہماری سسٹر حمیدہ خاتون اکثر ان کے لیے بھیجتی رہتی ہیں راشن اور پیسے وغیرہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ امہ جی کے لیے ثانیہ پیدا کریں اب دوبارہ آئے ہیں امہ جی سے تھوڑی بات کرتے ہیں اسلام علیکم امہ جی ٹھیک ہو ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے غریبی ہے بڑھے بھائے کیا بندہ طبیعت صحیح ہے کھانگے کھرکائے مقدانی بیماری تا ہٹ دی نی سا چاڑویں دیں کیا کریے ایک گریبی دہ گھرے اٹھا گھنڈو تا کھانڈپتی مکویں دے کھانڈپتی گھنڈو تا اٹھا مکویں دے گریب ہیک کماملہ لہکے دیکھے دے بیٹا کی کام کردہ ہو باس ہو جی آڑے چکی تے بند کردے بلاو اٹھا چکی تے بند کردے بلاو اٹھا چکی تے کی کام کردہ ہو اٹھا گھرہ آٹھا پیچ دن چوٹھے کام کردے رات ساری کھڑویں دے بیٹا رہے کو ہوش کھانی ہوندہ آٹھا پوری رات نکے نکے بتے نا دھنو ما کیا کھڑا دودھے پیچے دنے سارا فکر پاکا دیکھے نا کوئی حال کھانی آٹھا پوری رات کام کردہ با سویر نو فکارندہ سویرے کو ہم دے اور کوئی کام کر چکدہ اور کام نہیں کر چکدہ اور ایکس لینٹ بھی ہویا ہے بنا ہاں کوئی وزنی کام بھی نہیں کر چکدہ نہیں ہاؤڑی ہاؤڑی کام کردے باس اپنی ہستی چورو کردے بچے دا گزرائے کیا کردے کل ہا بندائے بیٹھے رہا اچھا امبا جی اگر انہوں کوئی کام ہو کردہ کروا کے دیتا جاوے چھوٹی موٹی دکان وغیرہ تو حساب کتاب کر کے دکان چلا ساکتا با دکان چلے سے بلا کھنٹے کیوئے حساب نہیں ہندہ نہیں ہندہ پڑھی آیا کہنی نا پڑھی آیا ہوئے تا سارا کو دن نظر دے پڑھی آیا تا یہی کہنا کئی کون نے دی چیز دیم نیتے دوانے دی تو نے دکان کو گھٹا آپ کو دب پڑھ لے کن اممہ جی کہہ رہی ہے کہ ان کا بیٹا ایک تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے دوسرا وہ بلکل ہی سیدھا سا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مطلب کوئی وزنی کام بھی نہیں کر سکتا اممہ جی سے ابھی پوچھا ہے کہ اس کے کوئی گھر کا کام کروا دیا جائے مطلب گھر میں شوف وغیرہ بنا دی جائے یا اس طرح کا کوئی کام تو اممہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ بلکل سپنا اور بہو جو ہے وہ بھی مطلب سیدھی ہے بہت زیادہ سیدھی ہے اس کو بات بھی کریں گے تو صحیح سے بات بھی نہیں کرنے آئے گی درہ نام کیا ہے بھرے کتھوں آئیہ کتھے گئی ہوئی اسی دوانے کپاچے کپاچوں کو دیس گئی بچے کنے ہیں تیرے بچے دوانے چین بچے یہ دیکھیں میں نے ان سے پوچھا کہ بچے کتنے ہیں تمہ آپ کے تو دو ہے حالانکہ وہ دادی امی نے بتایا کہ تین بچے ہیں اس کے دو نہیں ہیں میرے اب اتنی سیدھی ہے اس کو یہ بھی یاد رہا کہ میرے بچے کتنے ہیں اللہ اللہ ان کے لئے سانیہ پیدا کریں اور بابا جی تسے ٹھیک ہو دعا وہاں پتر ٹھیک تھاک اللہ کریں فشو دوچہ امداز کریں پینسالال گریبوں دعا کرنے بیٹو ہاتھ ٹائم اللہ صرف دعا میں چاہے دیا تھا جی بابا جی ہاتھ ٹائم دعا میں چاہے دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہوں نے اطلب دست دیوارا ہونے کو شوقا کام کرا گریبے نا اندازی ان اللہ تعالیٰ انہوں نے دگو نہیں لے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کیونکہ ویڈیو ہم بہت سارے لوگوں کی بناتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو روکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پلیز بنا دی جائے لیکن یہ ہے کہ کبھی ٹائم نہیں ہوتا اور کبھی اچانک سے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں اممہ کی ویڈیو بنی ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری ویڈیو بنائی تھی لیکن ان کے لیے نہیں آرہا راشن جو پیچھے سے بھیجتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے ان کو ملتا ہے تو اممہ جی کے لیے ظاہر ہے ان کو ایک بیٹی مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی دے دی وہ نام لے کے بھیجتے ہیں کہ صرف اممہ کو دیا جائے اور اممہ کو دیتے ہیں تو اممہ اور بابا جی بہت خوش ہیں ان کی زندگی جو ہے بہتر ہو رہی ہے ان کی زندگی سے مشکلات ختم ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو راشن مہینے دو مہینے بعد لازمی مل جاتا ہے اب میں جانتا ہے بہن راشن مہینے دو مہینے ہاں جی دعا کھ رہیں دو بہت دعا کھ رہیں دو ہاں تو اسے بس اپنی بیٹی باس دعا کھرے اللہ تعالیٰ وہاں زندگی دی کریں اور آج ہوتا ہے دھتا ہوتا ہے گوڑے دے تھلے ساتھ لگیا کہ دو ہوتا ہے کہوں نے دھتا ہوتا ہے کہ وہ سنڈا بھران جائے تھے ہوتا ہے اسے دانتے ہیں جو گریب جلتا تھا توٹکے ہیں کیا دیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ ماتھی نہیں بیٹھے تھے لینے دے ہوتا ہے کہ کسی رشتہ کا ایکسینٹ ہوا تھا یہ بابا جی پوچھنے جا رہے تھے خود بھی گر گئے ہیں تو جو بیچاری ہاتھ کے یہ والی اچھا اچھا ہائی ہائی یہ در سینے دیکھیں بیچارے کے پاؤں پہ کتنی چوٹ آگئی ہے اور دیکھیں کتنا برا حال ہے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی مشکل ہوتا ہے سان کرے آمجی ایہ تڑی باس راشن آنا ماشاء اللہ ہر دفعہ جدا کھلا راشن ہوندہ ہر چیز ہوندھی ہے ہر چیز ضرورت ہوندھی ہے نا ضرور ہونگی ہے نال آٹا ویا راشن ویاں تیرہ ہزار روپے پکڑو ایتاڑی بیٹی نہیں پیجے بات اسی انہیں واستے دعا کرنی آنے بچیاں واستے دعا کرنی آمیدہ خاتون دے اللہ تعالیٰ انہوں نے تان کہیں نہیں جا لگا ہوں کچھ سکھی جاتے خدا دیدہ بیٹی کا تو نا کیا میری بیٹی براشن پیج دیا اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانیا پیدا کریں جب آمجی سسٹر حمیدہ خاتون کا نام لیتی ہے تو ان کے چہرے پر خوشی ایک آ جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کے لئے سوچ رہی ہیں اس حالات میں جو سگا بھائی ہوتا ہے سگے رکھشتے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے اور وہ ادھر بیٹی ان کے بارے میں سوچ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات آسان کریں جنگی میں جو پریشانیاں ہیں جو مسائل ہیں حل فرما دے اور اللہ تعالیٰ اممہ جی کے زندگے میں جو مسائل ہیں جو جتنے بھی لوگ مستحق ہیں ان کے زندگے میں جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرما دے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اگر دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ